سلمان نظامی ان لڑکوں کو دیکھ کے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ جمہو پروونس میں ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس کو کشمیر میں بھی بیس دن پہلے مطلب آپ خود ہی ایک لکیر کھیچ کے چلتے ہیں کہ یہ جمہو والے دیش وقتوں کے کشمیری ہیں یہ ایسا نہیں کریں گے میں نے نہیں بولا یہ آپ نے خود ہی لکیر کھیچی ہے سر آپ نے کہا دیکھئے یہ جمہو پروونس والے ہیں کشمیر میں بارہ ملا میں بیس دن پہلے کیول جمہو جمہو سے نہیں آئے تھے لوگ میں کہہ رہا ہوں کشمیر میں بیس دن پہلے اس سے زیادہ لڑکے جو ہیں کشمیری یوہ جو ہیں وہ برتی میں ماجی دہدری جیسے لوگ ان کو دیکھ کے آنکھ پر پٹی باندھ دیتے ہیں نہیں نہیں سمجھئے میری بات کشمیر جو ہے آپ جمہو کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں یا کیا کریں لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو کشمیر میں اگر یہ اپرچنٹی لڑکوں کو چاہیے تھی پہلے بھی چاہیے تھی آج بھی چاہیے تھی کوئی نہیں چاہیے گا کہ ہمیں نوکری نہ ملے کشمیر میں میں کہہ رہا ہوں کہ بیس دن پہلے بھی تو برتیاں ہوئی وہاں ہزاروں کے تعداد میں کشمیر کے نوجوان جو ہے آرمیو میں شامل ہوئے کشمیر تو دکھائی ہم نے آج انہی لوگوں کے پریوار جو ہیں کرفیو میں ہے نا آج وہی لوگ کرفیو میں ہیں ان کو اپرچنٹی ہوتی تو آج وہ بھی شامل ہوتے ہیں اس برتی میں آپ کو معلوم ہے اس دیش نے پنجاب میں آتنکواد سے کتنی لڑائی لڑی آپ کو معلوم ہے آتنکواد سے لڑائی لڑی لگی لوگوں کو سفر نہیں کرنا پڑا نہیں کرنا پڑا نہیں کرنا پڑا پنجاب میں کسی کو سفر آپ کیسے رات لیتا ہے آپ کیسے پولیٹیشن آپ کیسے جنتہ کے بیچ مو لے کے جاتے ہیں مجھ کو بھٹ دیگے کہ آپ کو اس دیش کا اتحاس نہیں پتا آتنکواد اور تیش سو سترہ اس دیش کے عام لوگوں نے کسی دوہزار کھوڑا میں بھی آتنکواد ختم ہوا تھا بی جے بی کی سرکار نے بولا بیس دن پہلے آپ کو پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ اتحاس کا لیتا ہے جیڈی بکشی اس دیش نے آتنکواد سے اگروواد سے جب پہلے لڑائی لڑی پنجاب میں گورو بھٹی ہمیں جانتا ہوں ہم بولنا چاہتے ہیں آپ کے پاس آنگا اس کے پہلے بکشی صاحب سے ایک لیسن لینا ضروری ہے ان کو اتحاس کا کیا پنجاب میں عام لوگوں نے سفر نہیں کیا کیا پنجاب میں عام لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اس لڑائی میں دیکھئے ہم وہاں لڑائی تب ہی جیت پائے جب عام لوگوں کا اکروش آتنکواد کے خلاف اُبھر کر سامنے آ گیا لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے آخرکار کہا کہ بہت ہو گیا اب بس کرنا پڑے گا اور جہاں ہم سے خوش تھے بیج دن پہلے وہاں کون پتھر مار رہا تھا بیج دن پہلے بطمی جی کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ شرکار ہی کر رہے تھے آتنکواد ہم نے ختم کیا کشمیر میں کیا بیج دن پہلے اب تو آتنکواد مجھے لگتا کہ بڑھ جائے گا وہ دھائی سو بچے ہیں جب میں وہاں تھا ساڑھے چار ہزار عام ٹیرینس تھے ساڑھے چار ہزار عام ٹیرینس تھے دو ہزار سے زیادہ تو ہم نے اس سال دو ہزار ایک اور دو ہزار کے بیج میں مارے تھے تو مار دیئے نا تین سو ستر نے آپ کو کہا رکاوٹ لائی تھی تب تین سو ستر نے آپ کو کہیں رکاوٹ لائی تھی آتنکواد کا سامنے کرنے میں جو ہتھیار لے کے آیا ہے اس پہ پھول بھیگتے نہیں نہیں پھول پرساتے گیا جو پاکستان کے ہتھیار لے کے آیا اس کو فورٹ سے لگنا ہوگا آتنکواد کم ہوا تھا آپ بھی تو کلیم کر رہے تھے بیج دن پہلے بھارت کی سرکار کلیم کر رہی تھی بی جے پی کی سرکار کی ہم نے آتنکواد ختم کیا تب ہی تو عمرناتھ یاتری اتنے گئے وہاں تب ہی تو سہلانی اتنے گئے ہم ابھی بھی کلیم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ شانتی میں ہیں پچھلے تیس سالوں میں ایسی شانتی وہاں نہیں دیکھی گئی پیریڈ اور وہاں پہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ گارمن لائیف گزارنا چاہتے ہیں ان کو مار ڈالا جائے جو بیچارہ ٹرک ڈرائیور ٹرک چلانا چاہتا اس کا سر پھوڑ دیا جائے ایسے تو نیچ لوگ ہیں وہاں پہ جو سٹیٹ کو بلکل آگے نہیں چلے دینا چاہتے بچوں کو سکول نہیں چاہتے بچوں کو دکھانے نہیں اتنے 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 ہم تو بیٹھے بچوں کو بیٹھے ہیں اگرے سکر نہیں اگرے سکر نہیں جو دیرے سکر جانتا ان لوگوں پہ دیرے ہی سر اور ہمکے سکول بند کرواتے ہیں سر اکس میری جو ہے آردنوادی نہیں ہے ایک سیکند سر ایک سیکند واہاں امر فیاض کیا پریوار دی ہے ایک سیکند ایک سیکھ ایک سیکند آپ کبھی نہیں نہیں آپ کبھی پیچھے دنبرام ہو جانا چاہتے کبھی گلام نبی ہو جانا چاہتے کبھی سیتر آم ہو جانا چاہتے کبھی راہوں گاندی ہو جانا چاہتے کبھی نقدر ہی ہمیں بہارت کی سرکار ہمارا سٹیٹ ہڈ ہمارا سٹیٹ ہڈ کی ہمارا کیا قصور تھا کہ ہماری سٹیٹ بھی آپ نے اچھی بھی ہے اگر گریبی ہے کشمیر میں پھر بیہار میں بھی گریبی ہے وہاں بھی یونٹری دیجئے مجھے لگتا ہے اس کا جواب گریبی ہے دیں گے آپ کے یہاں کچھ موقع پرست پاکستان کی آئی 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 کے پیسے کھا کر تباہی بچانا چاہتے ہیں کاروائی کریے نا ان کے خلاف سر ہم نے کہا رو گا بھٹی برلوک تباہی بچانا چاہتے تھے اور آپ باقی کشمیریوں کیوں سلا دے رہے ہیں اس کی تباہی کی اور جا رہے ہیں آپ لوگوں کیوں سلا دے رہے ہیں اس کی باقی کشمیریوں کو حفاظت مل رہی ہے بہت دیر سے میں بڑے دھیان سے سن رہا تھا اور کہیں نہ کہیں بڑا درد بھی ہو رہا تھا جب ماجد حیدری کو سن رہا تھا اور اتنا ہی کہوں گا صرف کھنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھے کھاندانی چاہیے اور یہ جو ماجد حیدری جیسے لوگ ہے نا یہ بلکل چرکٹ ٹائپ کے ہیں مجھے بڑا دکھ ہے کہ اس شبد کا میں پریوک کر رہا ہوں اور جس طرح سے یہ پاکستان کا ایجنڈا ایک راشتری چینل پہ آگے بڑھاتے ہیں تو ان کو کیول اور کیول دیمک کہا جانا چاہیے اور ان کو درد اس بات کا ہے کہ یہ اپنی دکانے کھول کے بیٹھے تھے روہ جی اور اب کیوں کی کشمیر میں شانتی ہے تو یہ انتظار کرتے رہے کہ وہاں لاشیں گریں اور یہ آئیں اور اپنی راجنیتک روٹیا سیکھے وہ ہوا نہیں ہماری اس چرچہ کے دوران ہمیں پتا ہے کہ امید شاہ جی آج ایک ڈیلیگیشن سے ملے بائی سر پنچ تھے اور سبھی ورگوں سے لوگ ان سے ملے اور کیسے اس تتیا سامان نہ ہو اس پہ چرچہ بھی ہوئی ہے آج لڑائی ہے دیپک اور دیمک کے بیچ میں پرکاش کے دیپک دکاس کے دیپک ہے نریندر موڈی جی کشمیری بھائی بہن اور ہماری سینہ اور دوسری طرف دیمک ہے ماجد ہیدری جیسے لوگ الگاب وادی جو کیول اور کیول اید میں کپڑے بھی پاکستان سے لاتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہماری اید من گئی آج وہ فٹے حال میں ہے دوسری بات کل ایک تصویر سامنے آئی ویڈیو ہمارا بھائی ونگ کمانڈر ابینندن پھر سے مگ ٹوئنٹی ون پہ بیٹھا تھا آپ سوچئے کہ پاکستان کا کتنا برا حال ہو رہا ہوگا مگ ٹوئنٹی ون سے ایف سکسٹین گر آیا تھا جب رفیل آئیں گے تو وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ لہور میں تیرنگا فیر آ رہا ہو اور یہ ونگ کمانڈر ابینندن اور ہماری ویر ویو سینہ کرے گی تیسری بات انہوں نے بار بار کہا ہے دل جیتو میں کہتا ہوں اگر دل نہ جیتے ہوتے اگر آتما اور شریر کشمیریوں کی ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو جب اورنگزیب شہید ہو گیا کیوں ایسا ہوا کہ اس کے دونوں بھائی پھر سے سینہ جوئن کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تیرنگے کے لیے اپنی جان دے دیں گے اور آپ نے صحیح کہا کہ آج ریاسی میں جس طرح سے آرمی کا ریکروٹمنٹ ڈرائیو کیمپ تھا اور ہزاروں کی تعداد نے وہاں پہ یوک آئے تھے اگر اس کو باگ کے کہے کی جمہو سے آئے تھے تو میں سمجھتا ہوں پھر سے یہ دیش کو باگتا ہوگا اس سوچ کو بدلنا چاہیے چوتھی بار بار انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کی آئی تو مول ادھکار کے ساتھ مول کرتب بھی آتے ہیں اور مول ادھکار کبھی بھی absolute نہیں ہوتے جہاں دیش کی اکھنڈتہ آتی ہے ایک جھٹتہ آتی ہے وہاں پہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں کی جا رہی ہیں اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور دیش کی اکھنڈتہ پہلے ہے اوکے سوشل پنڈت پیس دن میں کیا حالات اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ جو سلمان نظامی کہہ رہے ہیں مان لیا جائے سب کے فون ایکٹیویٹ کر دیں سب کا واتس اپ چلنے لگے سارے دروازے سارے راستے ساری کھڑکیاں کھل جائیں پھر سے دیکھئے ان کا آگرہ یہ ہے کہ ہمارا سٹیٹھوڈ چھین لیا تین سو ستر چھین لیا پہتی سے چھین لیا اور کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے اب اگر آپ ساری آزادی دے دیں گے وہاں خون خرابہ شروع ہو جائے گا آگزنی پتھر بازی شروع ہو جائے گی یہ کہیں گے دیکھا صاحب ہم نے تو کہا تھا آپ نے یہ سب کر لیا کیوں ہمارا سٹیٹھوڈ چھینہ آپ کا سٹیٹھوڈ اس لیے چھینہ گیا کیونکہ اس سٹیٹھوڈ کو نیشن اڑ میں بدلنے کی تیاری ہو رہی تھی آپ جن نیتاؤں کا پانی بھرتے ہیں وہ بار بار کہتے تھے کہ ہمیں وزیر اعلی نہیں چاہیے چیف منسٹر نہیں چاہیے ہم کو پرائم منسٹر بنائیے وہ بار بار کہتے تھے کہ انیس سو تریپن سے پہلے کے حالات چاہیے جب دیش کا سپریم کورٹ دخل نہیں دے سکتا تھا جب دیش کا چناؤ آئیوگ وہاں جا نہیں سکتا تھا جب وہاں کمٹرورل آڈیٹر جنرل نہیں جا سکتا تھا ابھی کل تک سی بی آئی نہیں جا سکتی تھی کشمیر ایسے حالات چاہیے تھے آپ کو پھر آپ کہتے ہیں کہ سٹیٹ ہٹ کیوں لے لیا اور اگر تین سو ستر ہوتے ہوئے بھی جنرل جی ڈی بکشی جیسے سینکوں نے وہاں آتنگواد کا صفایہ کیا ہے تو وہ اس لیے نہیں کیونکہ تین سو ستر تھا وہ تین سو ستر کے باوجود کیا ہے تین سو ستر کی وجہ سے وہاں ہزاروں آتنگوادی پن پائے گئے تین سو ستر کی وجہ سے وہاں سوائیت تتا کا دروپیوک کر کے لوگوں کو جیلوں سے بینہ شرط رہا کیا گیا اور جی ڈی بکشی جیسے سینہ کے افسروں کا کام بڑھایا گیا ہمارے سینکوں نے بلیدان دے کے وہاں پر آتنگواد کا صفایہ کیا ہے تین سو ستر کے باوجود کیا ہے اور تین سو ستر جیسی بیڑیاں اب سینہ کے سرکشا کرمیوں کے اور دیش کے پاؤں میں نہیں چڑیں گی اور جب تک ضروری ہے تب تک جمہو کشمی راجے نہیں بنے گا سیدھے کیندر شاسط ہوگا یہ تیہ سرکار کریں اور سرکار نے یہ بات کہی بھی سنسد کے اندر بیان دے کر کہی کہ حالات کی سمیقشہ کریں گے سمیقشہ کرنے کے بعد تیہ کریں گے اور جب لگے گا کہ حالات اس لائق ہو گئے ہیں تو وہ راجے کا درجہ واپس دیا جا سکتا ہے لیکن کب یہ سوال بھوشے کے گرم میں اس کا جواب آگے ملے گا وقت کے ساتھ موسیقی